اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈیٹل میں ہوں پھر گوھر چشتی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف پر اس وقت برا وقت چل رہے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رینما آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور خان کو خدا حافظ کہہ جاتا ہے آج میں ایک رینما کے بارے میں جو بتانے لگا ہوں وہ ہیں اجازہ لقصہ مسلم لیگ زیاہ ان کی جماعت ہے تھی یا ہے جو بھی آپ سمجھ لیں انہوں نے پارٹی کو ضم کیا کچھ ماہ پہلے اور ٹریکن صاحب میں شامل ہو گئے تو وہ بڑے انہوں نے نظریاتی نعرے بھی لگایا ٹریکن صاحب کے کچھ ورکروں نے بھی انہیں بڑا آن کیا کہ اجازہ لقصہ آگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سٹیملشمنٹ کے ساتھ مارے جو طلقات ہیں وہ اب اس طرح سے تو میں نے کہی کہ یہ طرح کی باتیں سنی تو اجازہ لقصہ نے بھی اپنے آپ کو سینئر رینما تریکن صاحب شوہ کروانا شروع کر دیا اور وہ جب ٹاک شوز میں بھی جاتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے کہ امران خان صاحب میں میں نے اپنے والد کی جلک دیکھی ہے اور میں اپنے والد کو مشن کو امران خان کی قیادت میں آگے لے کے چلوں گا تو اب جب وقت آیا تو اجازہ لقصہ بھی امران خان سے انہوں نے ہاتھ کرنا شروع کر دی ہے وہ کیسے وہ میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہسٹری میں آپ کو اجازہ لقصہ کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اجازہ لقصہ دراصل سیاست قوم سی کرتے ہیں ناظرین اجازہ لقصہ انیس سو نوے میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور انیس سو نوے سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ان کا ایک مشن ہوتا ہے ہر الیکشن میں وہ اپنا مشن بناتے ہیں اور وہ مشن ہے مشن قومی سمدی اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی سمدی میں انہوں نے کس طرح سے پہنچتے ہیں آپ انیس سو نوے سے لے کے دوزار اٹھارہ تھا کہ جارب لقصہ کی سیاست کو چیک کر لے انہوں نے ایک بار بھی نظریاتی سیاست نہیں کی وہ ہمیشہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور جدر ان کا اشارہ ہوتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پاپ لیتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کا مزاج کس طرف جا رہا ہوتا ہے تو جارب لقصہ اس طرف شروع ہو جاتے ہیں دوزار اٹھارہ میں بھی یہی کچھ ہوا لیکن اب جو ہوا یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں انیس سو نوے میں اجارب لقصہ نے آئی جی آئی کے ٹکٹ پل ایکشن لڑا آئی جی آئی اب کیا تھی وہ آپ سب کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد صاحبوں نے بنائی تھی پاکستان فیپلز پارٹی کے خلاف تو ان کا ہمارے جو پھنڈی شریف والے ہیں ان کا ہاتھ تھا اور ان کی جماعت سے جاوزگار کا منہ الیکشن لڑا تو چل سو چل انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا انیس سو نوے سے لے کے ستانوے تک جاوز صاحب مسلم لیگ میں رہے اور ان کے ساتھ بڑا مسلم لیگی اپنے آپ کو شہر کرواتے تھے انیس سو نوے کا الیکشن تو جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک پارٹی بنائی تھی ان کی طرف سے لڑا جانوے میں نون لیگ پہ لڑے کیوں کہ پیپلز پارٹی میں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا جانے کا اس لئے وہ نون لیگ میں لڑے جب اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کا پھڑا ہوا اور یہ مارشل لا لگا جرمال مشرف صاحب کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب کو جلا وطن کر دیا گیا نون لیگ کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گیا پیپلز پارٹی میں سے بعد میں ایک وہ گروپ نکال لیا گیا پیٹریوٹ کے نام سے تو اس سارے معاملے سے بھی پہلے اجاز لاکھ صاحب نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج سنگتے ہوئے تو انہوں نے نواز شریف سے اور جو وہ نظریاتی مسلم لیگی تھی انہوں نے اپنے مفاد کی خاتل انہیں خیر بات کہہ دیا کیونکہ وہ بندے ہی اصل ان کے ہیں جیدھر ان کا مزاج جاتے ہیں تو وہ دوزار دو میں مشرف کے ساتھ مل گیا دوزار آٹھ میں دوبارہ سے جب ٹفلز پارٹی کا کمبیک ہوا بین ازیر بھٹو آئی اور پرشادت کے بعد بھی وہ جب ٹفلز پارٹی کا ایک ہوا بند گئی تھی تو تب بھی کوئی سپیس نہیں بنتی تھی اپنا پاکستان ٹفلز پارٹی میں تو وہ کافلی کنگز پارٹی کی طرف سے لڑے ہار گئے الیکشن دوزار تیرہ میں پھر سے وہ جناب جب اسٹیبلشمنٹ کا مزاج نون لیگ کی جانے ہوا تو جناب بھی نون لیگ کی طرف ہو گئے تو اس طرح سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جس طرح سے جیتا گیا تھا وہ بھی صاحب کو پتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا دیں گے تو آگے جی دوزار اٹھارہ میں جب انہوں نے ہاتھ رکھا طریقہ انصاف پہ تو اجاز باک صاحب نے بھی اپنی سیٹ اڈجیسمنٹ کر لی اور عمران خاند کے صاحب وہ بڑا پرانا تلک انہوں نے نکال لیا فران ٹنکان تو کسہ موقع صرف کہ ان کی سپورٹ ادھر ہوئی تو اجاز صاحب بھی ادھر چلے گئے پی ٹی آئی کی طرح تو اب جناب وہ الیکشن ہار گئے اس بات جیت نہیں سکے اب اس بار ہوا یہ ہے کہ اجاز صاحب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ادھر جاری ہے لیکن انہیں یہ بھی خبر تھی کہ دو دھڑیں ہیں ایک مخالف ہے ایک ہمایت میں ہیں تو ہو سکتا ہے کل تو یہ دوبارہ سے ان کی صلح ہو جائے اور انہوں نے امامی مزاج کو پاپتے ہوئے کہ اب جو سیاست بچانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امامی مزاج کو پاپتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے جناب طریقہ صاحب میں ایک دفعہ فیرس انٹری ماری کہ وہ جی مجھے کو پتا چلا تھا کہ اب عمران کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے تو یہ تو ملک کی خلاف ہے اس لیے میں پاکستان میں نے خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اب یہ ساری صورتحال جاری تھی اب جو نوہ مہی کے بعد ایک ثانیہ جو کہ بالکلی جس کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے اور اب اس کے بعد طریقہ صاحب جو کہ اس ساتھ ایک مزمت بھی کہا چکی ہے ان کا ان کا برا واقت شروع ہو چکا ہے اور اب اجاز لکس آپ نے پاپ لیا ہے کہ ادھر سے تو معاملہ خراب ہے تو اجاز لکس آپ جو کہ سینئر رینما تھے اور عمران خانج نے ان کے والد کی جلگ بکھائی دی تھی اور انہوں نے اپنے والد کمیشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہی عمران خانج سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب جب عمران خانج رفتار ہوا اور یہ سارا جو معاملہ بان رہا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور یہ سارا تو جو رہا تھا تو جب اجاز لکس آپ کو پتہ نہیں کدھر تھے ایک ٹویٹ ایک پوسٹ انہوں نے نہیں اپنے افیشل اکانٹ سے کی اور دوسرا جو ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے جنہوں نے ان کو ٹکٹیں نے دی اور جنہوں نے جن کو عمران خان نے ٹکٹیں دی اپنے نظری آتی رہے ہیں ماں کو بائی پاس کر کے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ مشکل وقت گزارا ان کو بائی پاس کر کے جنہوں نے ٹکٹے دی وہ بار بار آتی رہے ہیں کہ وہ فیصلہ باہد ہے پیش ہی ہے جی وہ فیصلہ باہد ہے اور آج تک وہ فیصلہ باہد ہے پتہ نہیں فیصلہ باہد سے وہ ٹیم باہد چلے گئے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی گنڈن نہیں کیا اس چیز کو کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کوئی انہوں نے سٹینڈ نہیں کیا اور چھپکے بیٹھے ہیں بلکل اب اجازالالاک صاحب نے ایک اور پوسٹ کر دی یہ ویڈیو پرانی تھی لیکن کیپشن نیا تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان تریقین صاحب کے رہنمہ کی بجائے انہوں نے لکھا کہ پاکستان مسلم لیگ زیا سربراہ پاکستان مسلم لیگ زیا تو اس کا مطلب آپ سمجھتے رہے ہوں کہ نا اجازالالاک پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے تو وہ بھی اب تریقین صاحب کو اور بائے بائے کر رہا ہے اور یہ جو چار محفظیں کی پنگ گیم پڑی تھی اب وہ ختم ہونے لگی ہیں اور اجازالالاکی بھی دوسرے رہنماؤں کی طرح اب پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سارے معاملے میں اجازالالاک صاحب نے انہیں ریکویسٹ کیا ہے جن کے حکم پہ وہ ہمیشہ اپنے سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بھی کوئی کروا دیو نون لیگ نا ایڈیسمنٹ نواز شریف وہ مشکل ہے کہ اب وہ اجازالالاک پر ایڈیسٹ کریں وہ اپنی طرح سیلیکشن لڑیں تو لڑیں تو اجازال صاحب کوشش بڑی کر رہے ہیں کہ اب میرا کسی طرح سے ایڈیسٹ ہو جائے تو وہ بیک گراؤنڈ رابطے بھی چل رہے ہیں تو ناظرین یہ سارے صورتحال اجازالالاک صاحب کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو اگاہ کرتوں تو پی ٹی آئی سلکے سے اب وہ جناب محبوم ہو چکی ہے اجازالالاک کی بڑی قائدہ ناصلائیت سے تو آپ آگے دیکھیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں نون لیگ انہیں لیتی ہے نہیں لیتی اسٹیبلش وڈنگ نے کرانٹ جیسٹ کرواتی ہے تو لیٹس سی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ